تو کہانی یہ ہے کہ انیس سو چونتیس میں جب قیدی آزم محمد علی جنر ححمد علی لنڈن میں تھے اور پھر وہ واپس آگے تھے ہنڈیا ممبئی میں پہنچے تھے تو ان کے سب سے قریبی دوست علامہ عثمانی صاحب شبیر ححمد عثمانی صاحب جنرہ نے سب سے پہلے پاکستان کا جنڈر اٹھایا تھا پوچھا تھا قیدی آزم سے کہ ہم سب بہت خوش ہیں آپ واپس آگئے ہیں کیوں ایسے ہم اتنے سالوں سے ہم درخواست کر رہے ہیں ہم سے کہ آنچان واپس آپ کی ضرورت ہے لیکن آپ نہیں آرہے تھے کیا میرے سب سے پہلے فیورٹ لائنی علامہ اقبال نے کوئی شیری لکھی جس کے وجہ سے آپ کی حمد عثم اس لئے واپس آئے یا لیاکتالی خان نے اور کسی نے کیوں آپ کیونکہ ہم سب آپ کو واپس آنے کی کوشش میں لگے تھے اور آپ نہیں مان رہے تھے اور پھر ابھی آپ پہنچ کے ہیں جنرل سے شکریہ تو آپ کیسے کیا ہوا کس نے بتایا ہے پھر قیدی آزم نے بتایا تھا ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت میں کیا ہوا ہے لیکن ایک شرط پر کہ آپ کسی کو نہ بتایا ہے جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا علامہ صاحب شبیر عحمد عثمانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر قیدی آزم نے بتایا کہ میں لنڈن میں تھا ایک رات کو میرا پھلنگ ہل رہا تھا اور میں جا گیا تھا جدر جدر دیکھا فتنی پھلنگ سے کیوں ہل رہتا میں پھر سو گیا دوبارہ پھلنگ ہرنے لگا اتنے زور سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک جلزلہ ہو رہا ہے تو میں جا گیا تھا اوٹ گیا باہر نکلا گر سے اور میں نے دیکھا کوئی اور لوگ باہر نہیں نکلے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی اور آز نہیں جلزلہ نہیں ہو رہا شاید اگر جلزلہ ہے کہ میں ہو رہا تھا تو دوسرے لوگ بھی نکلیں گے پھر سو گیا تھا تیسرے بار پھلنگ ہر رہا تھا پھر میں نے جاگ پھر میں نے دیکھا ایک شخصیت وہاں کڑی ہے کمرے میں کہاں سے آ گیا تو میں کھڑا ہو گیا تھا میں نے پوچھا انگریزی میں کیونکہ یہ لنڈن میں تھا ہو آر یو اور جواب انگریزی میں اول در جے کے اکسفورد انگریزی میں i am your prophet muhammad جیسے شاہدہ مجھے بھی ہوتا جب کبھی میں ہوتا تھا ہم بال کڑے ہوتے پورا جسم میں ایسے ہی کھڑی آسم کو ہوا what can i do for you my lord پھر حضوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگریزی میں آپ کو آپ کو مددننیزی میں جاندینی ہے آپ اور آپ مددنے مددنیزی میں مددنیزی میں آپ 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 am آپ آپ کیوں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں مدد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں